اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بطھوے کا ساگ وہ بھی دال کے ساتھ بہت مزے کا بنتا ہے یہ سردیوں میں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی سکھاؤں گی بس آپ نے ویڈیو آئینڈ تک دیکھنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو بنچ جو ہیں وہ بطھوے کے لیے ہیں اس طرح سے اب ہم اس کے جو پتے ہیں وہ علیدہ کر لیں گے اس طرح سے اس کو توڑ لیں گے سارا اور جو اس کی ڈنڈی ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں گے اسی طرح سے ہم پکڑ کے سارے ہم پتے جو ہیں اس کے علیدہ کر لیں گے اور ڈنڈیاں جو ہیں وہ پھیک دیں گے تو میں یہ ساری اسی طرح سے کر لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ہم نے اس کو تین سے چار دفعہ دھولیا ہے اس کو دیکھیں ہم نے ساری ڈنڈیاں جو ہیں وہ اوپر والی وہ پھیک دیتی ہیں اور صرف پتے ہیں تین سے چار دفعہ ہم نے اس کو واش کر لے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تقریباً ایک لٹر کے قریب پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اتنا کہ یہ بلکل گل جائے یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو پانی تھا وہ پھیک دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل گل گیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کا جوسر کے اندر پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ ہم نے ثابت لال مرچے لیں سات سے آٹھ اور چار سے پانچ جائے اور گارلک کلوز لیں اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو تین ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنایا تھا اب جو ہم نے جوسر کے اندر بت ہوئے کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے ایک پین کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ماش کی ڈال یہ میں نے ایک سو پچیس گرام لی ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ڈال ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ایٹ کر دیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو مکس کرنے کے بعد کور کر کے رکھ دیں گے اتنا پکائیں گے کہ اس کی جو دال ہے وہ گل جائے تو ہم بیچ بیچ میں جوئے وہ سپون چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے تو یہاں پہ ابھی صرف دس منٹ ہی ہوئے تھے اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پک رہی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہری میٹ سے تین سے چار اور ہم نے اس کو اس طرح سے رفلی چوپ کر لیا ہے اور یہ ایٹ کر دیں گے دال جوئے وہ بھی اچھی طرح سے گلی نہیں ہے تو ہم ہری مرچہ ڈال کے پھر ہم اس کو اور پکائیں گے تو ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو رکھ دیں گے اتنا کہ جب تک کہ دال نہ گل جائے یہاں پہ بیچ سے پچیس منٹ ہو گئے تھے اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھا خاصا پک چکا ہے اب ہم اس کو اندر سپون چلائیں گے اور چیک کر لیں گے کہ ہماری جو دال ہے وہ گل گئی ہے یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو دال ہے یہ بلکل اچھے سے گل گئی ہے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھے سے پریس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ گل گئی ہے اس کو ہمیں گھوٹنا نہیں ہے ہمیں اس کو ثابتے رکھنا ہے بس اس کو گھڑانا تھا ہمیں تو یہ ثابتی جائے گی اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کرنیں گے پیس جو ہم نے لہسن کا اور ثابت لال مرچوں کا بنایا تھا جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا وہ اس پوائنٹ پر ایٹ کر دیں گے جب دال کر جائے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے نمک بان ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے یہ دونوں چیزیں ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے دو ٹی بل سپون آٹا لیا ہے جو ریگلر والا ہوتا ہے وہ لیا ہے اور ہم اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا لکوٹ سا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا ہے اور ہم اس پوائنٹ پر اس کو ایٹ کر دیں گے یہ ہم اس کو تھک کرنے کے لیے ایٹ کریں گے اس کو اڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اندازل سے تقریباً ایک کپ پانی ڈال کے دیکھیں گے جتنا آپ کو اس کو لکوٹ کرنا ہوتنا کر لیں پھر یہ آٹے کے ساتھ پگے گا تو یہ تھک ہو جائے گا تو پہلے ہم ڈال کے چیک کریں گے یہ ابھی تھوڑا مجھے تھک لگ رہا ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر کے دیکھیں گے تقریباً ہاف کپ پانی میں نے اس کے اندر اور ایٹ کیا ہے کیونکہ میں اس کو تھوڑا اس لیے لکوٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ پکنے کے بعد پھر ہی بیسے ہی ٹھیک ہو جا رہا ہے تو یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کا بھگار تیار کریں گے یہ تیار ہو گیا ہے ایک سے دو بوائل آنے پر اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دیں یہاں پہ ہم نے دو سے تین منٹ جو ہے اس کو کور کر کے پکایا تھا اور یہ دیکھیں یہ بلکلہ اچھے سے پک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دال وال سب جو ہے وہ اچھے سے گلچو کی ہے اب ہم اس کو کور کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ہم اس کا تیار کرتے ہیں اچھا سا بھگار بھگار تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک پین کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل آئٹ کیا ہے آپ گھیوی آئٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے سابت لال مرچے لیے ہم نے ساتھ سے آرڈ اور چاپڈ گارلک لیا ہے یہ ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے ہم اس کو فرائے کریں گے اتنا کہ اس کا ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے اس طرح سے ہم اس کا گولڈن کلر چاہیے اب ہم اس کو پین کے اندر ایٹ کر دیں گے یہاں پہ جو ہم نے بھگوئے کا ساکھ تیار کیا ہے اس کے اندر یہ اوپر سے ڈال دیں ڈالنے کے بعد آپ ہلکا سا چلا لیں زیادہ نہیں اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے ساکھ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ ہے اس کی فائنل لک اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو سرف کس طرح سے کریں گے یہاں پہ ہم نے ساتھ ہی ایک پلیٹ کے اندر ہم نے بوائل رائس لیے ہیں ریگولر والے اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ساکھ ڈال کے اس کو سرف کریں گے یہ اسی طرح کھائے جاتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی اس کے ساتھ بوائل رائس ضرور بنایے گا تو یہ ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے آپ لوگ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر آپ لوگ اس کو سرف کریں بہت ہی زبردست ریس پی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ریس پی کیسی لگی کومنٹ چکشن میں ضرور بتائیے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ مجھے فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو اس کی پچھر آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر سینڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک پہنے ڈسکرپشن کے اندھر ایٹ کر دیا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اگر میری نیکسٹ ریس پی کیا ہونی چاہیے انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ریس پی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ